بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور آج ایڈاو بی الیلسٹریٹر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر قدم دوستو آج ہم پڑھیں گے بلینٹ ٹول بلینٹ ٹول کیا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی شیپس بنانے کے لیے یہ ہم دیکھیں گے آج کی کلاس میں لیکن اس سے پہلی ہے کہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینک آرٹ بورٹ کھول رکھا ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بلینڈ ٹول کا کیا کام ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ بلینڈ یعنی بلینڈنگ جیسے آپ نے سنا ہوگا گا گرمے جوسر اور بلینڈر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے مختلف چیزوں کو مکس اپ کر کے ایک کر دیتا ہے تو بلینڈنگ سے مراضی ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو مکس اپ کر کے ایک جیسا شکل دینا اسے ہم بلینڈ کہتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے تھوڑے سی مثال سمجھیں گے سب سے پہلے یہاں پر میں نے یہاں پر جو سٹینڈڈ کلرز ہیں دیفارٹ کلرز ہیں وہ لے کے فرض کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ریکٹینگل درائی کر دیا ہے اور تھوڑے سی اس کے فاصلے پر نیچے جانے ہیں یہاں پر ایک ellipse یعنی سرکل جو ہے وہ میں نے ڈرائی کر دیا ہے آپ کوئی بھی بارہ شکل لے سکتے ہیں میں نے اس کے نیچے رکھتے ہیں اب اگر آپ ان دونوں کو سلیٹ کریں یہاں پر اور یہاں دیکھیں یہ بلینڈ کا آپشن ہے بلینڈ کا ٹول ہے یہاں پر اور اس کا شورٹ کٹ ہے اگر آپ اس کو کلک کر کے یہاں پر اور یہاں پر کلک کر دیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر کلک کریں تو دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے آہستہ آہستہ شکل بنتی ہوئی یہاں پر سرکل کی طرف شکل بنتی ہوئی آ رہی اور یہاں پر آپ کا ریکٹینگل سا اگر آپ اس کو تھوڑا سا مختلف دیکھنا چاہیں تو میں کنٹرول زی کرتا ہوں اور اب یہاں پر یہ جو ریکٹینگل ہے اس کو میں تھوڑا سا یوں کر دیتا ہوں اور اب ان دونوں کو سلیٹ کریں گے بلینڈ ٹول سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سلیٹ کرنے کے بعد ہم ایک شیپ پر اور دوسری شیپ پر کلک کرتے ہیں اور اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول آلٹ بی یہاں میں کنٹرول آلٹ بی کرتا ہوں تو تب بھی دیکھیں وہی کام ہوتا ہے آپ کی شکل آہستہ 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 بنتی بنتی دوسری شکل میں مکس اپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کہتے ہیں بلینڈنگ ہے کنٹرول زی کر رہا ہوں میں یہاں پر اگر ہم یہاں پر کوئی اور شیپ دیتے ہیں جیسی یہاں سرکل ہے اور اس طرف میں اب کوئی اور شیپ بنا لیتا ہوں اب یہاں پر فرض کرتے ہیں میں یہاں سٹار ڈرال کر دیتا ہوں اب ایک طرف ہمارا سٹار ہے اور دوسری طرف سرکل ہے ان دونوں کو سلیٹ کیا آپ چاہئے تو اس کو الائن بھی کر لیں یہاں ایک سرکل اب یہ کیسے ہوگا اوبجیکٹ کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بلینڈ کا آپشن نظر آئے گا یہ دیکھیں اور اس کے اندر ہے میک اور آگے وہی لکھا ہوا ہے آلٹ کنٹرول بی آپ اس کے ذریب اس کو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو سرکل تھا وہ آہستہ آہستہ اب سٹار کے شکل میں بدل گیا ہے یہاں پر یہ دیکھنا تھا کہ جو چیز ہم بعد میں ڈرال کرتے ہیں اس کی طرف شکل جو ہے وہ چینج ہوتی ہے پہلے ہم نے سرکل جو تھا وہ بعد میں ڈرال کیا تھا تو باکس آہستہ آہستہ سرکل بن رہا تھا اب یہاں دیکھیں جو سرکل ہے وہ آہستہ آہستہ سٹار بن رہا ہے اس میں ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ جب اپجیکٹ کے اندر جا کے بلینڈ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر بلینڈ آپشنز آتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو یہ وینڈو آئے گی آپ کے سامنے یہ وینڈو اور کیسے آسکتی میں کنسل کر رہا ہوں یہاں بلینڈ کے آپشن پر آپ ڈبل کلک کریں تو بھی یہ وینڈو آ جائے گی جیسے آپ چاہے کر لیں اب اس میں آپ پریوی آن کر لیں یہاں دیکھیں لکھا ہوا سپیسیفائیڈ سٹیپس ٹین لکھا ہوا اس کا مطلب ہے ایک سٹار کو سرکل کے درمیان جب یہ ایک شکل بنتے ہیں تو دس لیئرز بنیں گی اور آہستہ آہستہ دس لیئرز میں وہ دوسری شکل میں تبدیل ہوگا اب اگر ہم یہاں ٹین کی بجائے کچھ اس کو کم کرتے ہیں آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں یا ماؤس کا ویل جو ہے گھما کے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں اس کو کم کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایٹ سیون اور یہ تری شیپس میں بنا رہا ہوں یعنی دیکھیں سرکل سے لے کے سٹار تک اندر تین شیپس ہیں جو آہستہ آہستہ بلینڈ ہو کے اس تک پہنچ رہی ہیں اگر آپ یہ زیادہ کر دیں گے یہاں دیکھیں تو یہ زیادہ ہوتے جائیں گے اور کچھ نہ کچھ نئی شکل کریئٹ ہوتی جائے گی جیسے یہ دیکھیں میں یہاں کیے کر رہا ہوں اب دیکھیں زبردست قسم کی ایک شکل جو آپ کا سامنے کریئٹ ہو چکی ہے تو اس طرح جتنے مرضی آپ اس کے آپشنز کم زیادہ کر کے کچھ زبردست قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں پھلال میں اس کو یہاں پندرہ نینے دیتا ہوں یہاں دیکھیں اور اب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اب ہم دیکھیں گے کہ بلینڈ آپشن کے ساتھ ہم اور کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں جو ڈیفارٹ کلرز ہیں اس میں فیل اس کا میں آف کر رہا ہوں اور یہاں پر ایک سرکل میں چھوٹا سا تقریباً اتنا سا میں یہاں پر ڈرائ کر رہا ہوں اس کی آوٹ لائن میں کچھ کم کر رہا ہوں اس کے بعد میں روٹیٹ آپشن کو سلیٹ کر کے یہاں پر اس کا پیوٹ پوائنٹ کچھ نیچے کی طرف رکھ رہا ہوں اور یہاں سے اس کو میں موف کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں شیفٹ پریس رکھوں گا اور ساتھ میں آلٹ پریس رکھا تو اس کی ایک کوپی کریٹ ہوگی اب میں کنٹرول ڈی کر کے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں تک بنا لیا اور ایک دفعہ کنٹرول ڈی میں آر کروں گا تاکہ اس کی اوپر چلا جائے یہ دیکھیں اب ان سب کو میں سلیٹ کروں گا یہاں پر اب ان کو میں بلینڈ کرنے لگا ہوں اور اس کا شرٹ کٹ ہے کنٹرول آلٹ اور بی یہ دیکھیں بلینڈ ہو چکا ہے اور دیکھیں خوبصورت قسم کا ڈیزائن بن چکا ہے اگر اس ڈیزائن کو مزید آپ شکل دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں بلینڈ آپشن کھولیں یہاں ڈبل کلک کریں بلینڈ کے آپشن پر یہاں دیکھیں سپیسیفائی سٹیپ ہے پریویو آپ آن کر لیں یہ ٹین کی بجائے بڑھاتے جائیں تو یہ دیکھیں آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ مختلف قسم کی شکلیں اختیار کرتا جائے گا اس طرح آپ مختلف قسم کے ڈیزائن جو ہے وہ تخلیق کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے بڑھاتے جائیں گے آپ کی شکل کچھ نیا روپ لیتے جائے گی یہ دیکھیں ڈرائنگ مختلف قسم کی بنتی جائیں گی تو سپیرو گراف ڈرائنگ بنانے کے لئے یہ زبردست چیز ہے اس کے ذریعہ مختلف چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کو میں فیلال اکی کرتا ہوں اس کے علاوہ بیکگرونڈ بگرہ بنانے کے لئے یہ زبردست چیزیں ہیں بیکگرونڈ بنانے کے ایک اور طریقہ بھی ہے اس میں یہ دیکھیں جیسے کہ اگر آپ یہاں سے لائن لیتے ہیں اور اسی طرح ایک لائن میں یہ دیکھیں یہاں درا کر رہا ہوں اور یہ جو نیچے والی لائن ڈراؤ کی ہے اس کی میں تھکنس بڑھا رہا ہوں جیسے کہ یہاں پر میں 5 کر دیتا ہوں اب اگر میں دونوں کو سیٹ کروں کنٹرول آلٹ بی پریس کروں تو دیکھیں آپ کے لائنیں موٹی ہیں اور آشتہ سے پتلی ہوتی جا رہے اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول سے اس کو مزید چھوٹا بڑھا کر کے آپ کو نئی شکل کر سکتے ہیں جو آپ اپنے استعمال کر سکتے ہیں اپنے لگوز میں اور اگر آپ اس کے بلینڈنگ آپشن کھولیں یہاں پر پریوی آن کریں تو یہ دس ہیں اس کو کم زیادہ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے مختلف شکلیں جو ہیں وہ کریئیٹ ہوتی جائیں اپنے مرضی سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس کو بھی دوبارہ دریٹ کرتا ہوں اب یہ چیزیں گراؤنڈ و گرہ بنانے کیسے آنگی یہ دیکھیں فرض کرتے ہیں میں یہاں پر ایک لائن ڈراغ کر رہا ہوں اور دوسری لائن جو میں یہاں سے کہیں سے بھی اٹھا کے دوسری جگہ پر یہاں پر میں دراغ کر رہا ہوں اور تیسری لائن میں یہاں سے لے کچھ یہاں پر ڈراغ کر رہا ہوں دیکھیں جیسے مرضی آپ ڈراغ کرنے کوئی ایسیو نہیں اور اب ان کا کلرز میں چین چگہتا ہوں کر لوں یہ بلیک ہے اس کی بجائے یہاں سوچ آن کر لیتا ہوں اور یہاں باہر کریں گے ان کو بلینڈ کریں گے تینوں کو سیٹ کیا یہ دیکھیں کنٹرول آلٹ بی بلینڈ ہو چکا ہے تھوڑا سی گراؤنڈ کی شکل نکل آئی ہے آپ بلینڈنگ آپشن آن کریں یہاں پر دیکھئے گا پریوی آن کریں ریٹین کی بجائے اس کو بڑھاتے جائیں یہ دیکھیں تو اس قسم کی آپ کی دیکھیں کسے زبردست قسم کی یہاں دیکھیں اس کو میں ادھر کر دیتا ہوں اس کو پکڑ کے میں ادھر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس والی لائن کو پکڑ کے میں ادھر کر رہا ہوں اس والی کو میں ادھر کر رہا ہوں یہ ایک گراؤنڈ سے تخلیق ہو گئی اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ایک باکس سکھیں یہ دیکھیں جہاں میں ریکٹینگل ڈراؤ کر رہا ہوں اور اس ریکٹینگل کو میں کلر دینے لگا ہوں یہاں پر کوئی بھی دے دیتے ہیں آٹ لائن میں اس کی آف کر رہا ہوں اور اس کا جو فرنٹ کلر ہے وہ یہاں پر میں لائٹ سا کلر کروں گا میں اس کا فرض کرتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد میں یہاں پر رائٹ کلک کر کے اس کو کروں گا سینڈ تو بیک آپ دیکھیں یہ گراؤنڈ آپ کی بن چکی ہے زبردست قسم کی جہاں پر آپ زبردست قسم کی چیزوں کو گراؤنڈ کے طور پر ان چیزوں کو استعمال کر کے مختلف چیزیں تخلیق کر سکتے ہیں کنٹرول زیرو کرتا ہوں کنٹرول ان کرتا ہوں نئی فائل آ جائے گی اس میں کریں گے اس کو اس کو جل جل دی کرتے ہیں جی گراؤنڈ بنانے کا طریقہ ایک سمپل سے یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی لائن درائی کر لیں یہ دیکھیں چھوٹی سی اتنی کافی ہے اور میں اس کو کیا کر رہا ہوں روٹیٹ کر رہا ہوں جی یہاں سے پکڑ کے جہاں آپ چاہیں اس کو روٹیٹ کر دیں آلٹ کو دبا کے رکھیں اس کے بعد یہاں میں کنٹرول ڈ کر رہا ہوں جی یہ بس اتنے کافی ہے اور ان سب کو سلیٹ کر کے یہاں پر آپ کنٹرول آلٹ بی پریس کریں تو دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئی شکل تخلیق ہو چکی ہے اگر آپ اس کو کچھ مزید بہتر کرنا چاہیں بلینڈ اپشن آن کریں اور یہاں پر پریوی آن کر کے آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کی جتنے ہی بڑھاتی جائیں گے اس کے سپیسیفک کرتے جائیں گے سٹیپس اتنے ہی یہ مختلف قسم کی شکل بنتی جائے گی جہاں آپ کو اچھے لگے وہاں آپ اوکے کر دیں اسی طرح اگر آپ چاہیں یہاں اس کو میں ڈلیٹ کر رہا ہوں جلد جلدی تھوڑا سا اور کام کریں گے فرض کرتے ہیں یہاں پر میں ایک سٹارڈ ڈرہ کر رہا ہوں یہاں پر میں نے کلر دے دیا اس کو اور اسی کی ایک کوپی میں نے یہاں رکھ لی ہے اور اس کو سائز تھوڑا سمیان بڑھا کر دیا ہے ان دونوں کو سیٹ کیا ہے اور جہاں پر کنٹرول آلٹ بھی یہ بلینڈ ہو گیا آپ کے سامنے اور اب ہم یہاں پاتھ لیں گے اس قسم کا بیشک آپ کو کرو لے لیں یا سپریل لے لیں یہاں پر ہم اس کو یہ دیکھیں بناتے ہیں فرض کرتے ہیں میں اتنا ڈرہ کر دیتا ہوں اب ہم ان دونوں کو سیٹ کریں گے دونوں کو سیٹ کرنے کے بعد آپ اوبجیکٹ میں جائیں اور یہاں پر بلینڈ کے اندر جا کے ریپلیس پائن پر کلک کریں تو آپ دیکھیں اب آپ کے سٹارز اس کے ارد گرد جو اپنے ڈرہ کیا تھی لائن اس کے مطابق ہیں اگر آپ اس کو سیٹ کرنے کے بعد ڈبل کلک کریں یہاں پر بلینڈ اوپشن پر پریوی آن کر لیں تو یہاں آپ چاہیں تو دیکھیں سٹار آپ بڑھا سکتے ہیں جتنے آپ کا ضرورت اس کے مطابق یہ دیکھیں اب یہاں پر ایک چیز اور ہے اوکی کرتا ہوں بڑا سٹار اس سائیڈ پہ چھوٹے اس سائیڈ پہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں گے ڈیریکشن کو تو یہ دیکھیں اوبجیکٹ بلینڈ اور یہاں پر ریورس سپائن اگر آپ اس پر کلک کر دیں تو دیکھیں بڑے سٹار چلے گئے ہیں چھوٹے اس طرف آگئے ہیں بلینڈ اوپشن کو کھولتے ہیں دوبارہ پریوی آن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے گا اگر ہم یہ والا اوپشن اورینٹیشن یہاں پر ہے اور یہاں ہے الائنڈ ٹو پیج اس کی بجائے یہاں پر الائنڈ ٹو پاتھ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں ہم جو سٹار ہیں ہمارے وہ آپ کے اس اینگل بھی چینج کرتے رہیں گے یہ دیکھیں جب اس کا اینگل چینج ہوتا رہے گا اگر ہم یہاں پر کلک کریں گے تو سٹار آپ کے ایک ہی سیز میں یہ دیکھیں سب کا جو اوپر ورہ کونہ ہے وہ اوپر ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سائزر کر دیں گے تو دیکھیں سٹار اپنا گرریکشن موو کریں گے ساتھ ساتھ تو یہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق آخر پر جلدی جلدی کام کریں گے یہاں لائنڈ ٹو پر کرنے لگوں اور اس کا میں جو کلر ہے وہ یہاں سے پرس کرتے ہیں یہاں پر میں اس کا بلو کر دیتا ہوں اور اس کی تھکنس جو میں یہاں نو کر دیتا ہوں جو تنی آپ چاہے کریں اوپر کرتا ہوں لائنڈ جلدی سے ڈراؤ اور اس کی تھکنس یہاں پر میں ون کر دیتا ہوں اور کلر میں کوئی اور کر دیتا ہوں دبل کلک کر کے اب اگر ہم ان دونوں کو سیٹ کریں کنٹرول آلٹ اور بی کروں بلینڈ ہو رہا ہے دیکھیں بلو کلر جو ہوا ایسا ایسا یلو میں بلینڈ ہو رہا ہے اگر یہاں بلینڈنگ اپشن پر کلک کریں اور پریویو اس کا آن کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے سمووز کلر اگر آپ اس پر کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کلر سمووز ہو کے بلینڈ ہونا شروع جائیں یعنی بلو سے یلو کی طرف اگر آپ یہاں پر steps کریں یہ steps جو ہیں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں جتنا چاہیں دیکھیں جب بڑھا جائیں گے پھر کلر پورشن جس نظر آ رہا تھا ویسا ہی ہوگا لیکن اگر کم کر دیں گے آپ کو بقائد لائن نظر آ گی اس طرح مختلف effects create کر سکتے ہیں اس طرح اس میں چیز اور ہے specified distance اگر آپ اس پر کلک کریں تو آپ پس من distance کم زیادہ کر سکتے ہیں distance بھی کر سکتے ہیں steps بھی کر سکتے ہیں یا یہاں ساری چیزیں بنیں گی اور ان future ہم بہت سے پروژیکس میں اس کو استعمال کر رہے ہوں آخر پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے